اعوذ باللہ السمیم علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یفره المنع والجمود ولا یقتیه الاعتاہ والجود اذ کلو معتن منتقس سواح وکلو معنع مضموم مع خلاح والمنانو بفواید النعم وحواوید المزید والقسم مختلف علیه دهر فیقتلف منه الحال ولا کانا فی مکان فیجوز علیه الانتقال جلت عظمته والسلاة والسلام علیه سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی كل موجود نقطة داورت الوجود صاحب اللواء الحمد وَالْمَقَامِ الْمَحْمُونَ اَبِلْقَامَ اللَّواء الحمد حَلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ تَاهِرِينَ المَعْسُومِينَ المَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْرَا هُمْ تَتْهِيرًا اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالى فی محکم کتاب الحکیم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولْ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ خَادِهِ ایمَانًا وَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُونَ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّ الَّذِينَا فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ زَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُو وَهُمْ كَافِرُونَ اللہ کا شکر ہے توفیقِ الٰہی کی تائید سے آپ آج یہ پچیسویں تخریر سن رہے ہیں بسلسلے تفسیرِ سورةِ توبہ اور جس آیت کی میں نے تلاوت کی کل اس پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے مگر کچھ مقامات نہائیت اہم اور ضروری رہ گئے تھے اس لیے چاہتا ہوں کہ آج اپنی بسات برابر اس آیت کے متعلق مزید گفتگو ہو جائے تاکہ کل سے ہم سورةِ توبہ کی آخری آیت پر گفتگو کو شروع کریں ترجمہ تو آپ نے سن لیا اہتیاتاً ذہن میں رکھئے جب ان پر کوئی سورہ نازل ہوتا ہے تو کچھ لوگ ان میں سے یہ کہتے ہیں کہ کس کا ایمان بڑھ گیا تم میں سے ایوکم تم میں سے کس کا ایمان بڑھ گیا ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا لَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان والے ہیں زادتُم ایمانا ان کا ایمان تو یقیناً بڑھ گیا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ بشارت طلب ہیں کہ کوئی ان کو خوش خبری دے کہ تمہارا ایمان بڑھ گیا وَأَمَّا لَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ مگر جن کے دل میں بیماریاں ہیں زادتُم رجسن الہ رجسے ہم پہلے ہی سے نجاست تھی اور نجاست بڑھ گئی وَمَّا تُو وَهُمْ كَافِرُونَ اور وہ مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے یہ آیت اور اس کا یہ ترجمہ آج ایک مختصر سی تمہید کے ساتھ چند مسائل آپ کے سامنے رکھے جائیں شبِ جمعہ بھی ہے شبِ جمعہ تُ الویدہ بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ جو فرصت بھی آپ کو محصر ہے اس میں آپ اور ہم سب مل کر یہ کوشش کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے کچھ علم میں زیادتی ہو علم میں زیادتی ہو تو اب جب زیادتی کی گفتکو چھڑ گئی تو ایک بات یاد رکھئے کہ ایمان بھی نامی ہے اور کفر بھی نامی نامی کے معنی آپ کو سمجھتے ہیں یعنی نمو ہے ایمان میں بھی نمو ہے کفر میں بھی نمو ایمان بھی بڑھتا ہے کفر بھی بڑھتا ہے یعنی کہ یہ درخت ہے ایک شجرہ تیبہ ہے ایک شجرہ خبیصہ ہے سارے شجرہ ترخت ہے چونکہ قرآن کی اسطلاحیں ہیں اس لئے یاد رکھیے ایک شجرہ تیبہ ہے ایک شجرہ خبیصہ ہے مگر دونوں میں نمو ہے جہاں شجر کہا وہاں نمو کا تصور آگئے تو ایمان میں نمو ہے اضافہ ہے زیادتی ہے بڑھتا ہے گھٹتا ہے کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے رک جاتا ہے جامد ہو جاتا ہے کفر میں بھی نمو ہے گھٹتا ہے بڑھتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے بہت بڑھ جاتا ہے گھٹتے گھٹتے کم ہو جاتا ہے توبہ کی منزل پر ختم ہو جاتا ہے بہرحال یہ ہر موقع پر حالتیں بدلتی رہتی اگر یہ بات ذہن میں ہے تو زیادتی کے لیے میرے مولا و آقا امام محمد باقر صلوات اللہ و سلام نام میں مغبون اس کو کہیں گے کہ جس نے اپنے وقت سے دیانت کے ساتھ کام نہیں لیا غبن مغبون مغبون اور فرمایا جس کا آج کا دن کل کے دن سے گھڑ گیا وہ ملون ہے یعنی کل کچھ زیادہ علم تھا آج حاصل نہیں ہو سکا فرمایا مغبون اور فرمایا اگر کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ آنے والے دن میں بھی کوئی ترقی علمی نہ ہو سکے گی تو وہ اپنے موت کی تمنا کرے دیکھا آپ نے اگر آنے والے دن میں بھی علمی کوئی ترقی نہیں ہوگی ایک مسئلہ ایک لفظ کوئی ذراسی بات اگر ذرا برابر بھی اضاف نہیں ہو سکتا ارشاد ورمایا پھر وہ موت ہی کی تمنا کرے اس کو جینے کا حق نہیں ہے یہ وہ گھرانہ ہے جہاں علم کا توسیہ ہوتا ہے دے و سوات یہ ہے توسیہ یعنی باہم دگر ایک دوسرے کو وسیعت کرنا کہ دیکھو علم کا قیال رکھو اپنے معلومات کو بڑھاؤ اس میں اضافہ کرو تو اگر ہم آج اپنے آپ کو گزشتہ وقت سے یا گزشتہ کل سے آج ہم بہتر نہ ہو سکے اور ایک لفظ بھی اگر ہمارے معلومات میں اضافہ نہ کر سکا تو محرومی سی محرومی ہے اچھا مجلسوں کو کہا یہ جنت باغ ہیں یہ ایمان صادق اللہم صل علا محمد عوض محرومی جہاں جہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے وہ ریاض جنت ہے وہ محرومی محرومی ایک آئت کا کوئی حصہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ نعمت اس لیے ہے کہ آپ کو بہت سی کتابوں کے متعلقے سے بچا لیا جا رہا ہے اور بولنے والا تساحل سے کام نہیں لے رہا ہے بلکہ گہرے متعلقے کے نتائج کو ایک جا اور مسلسل کر کے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ تسلسل دماغ میں تحفظ کا زامن بن جا تو ایمان میں نمو ہے کوفر میں نہیں ریچ میں نمو ہے نجاست میں نمو ہے تو اب زد پہ جب گفتگو کی تو پھر طہارت میں بھی نمو ہے اسی طرح سے صفات حسنہ اور فضائل نفسی میں نمو ہے اسی طرح اعمال سیعہ اور رضائل نفسی میں بھی نمو زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں اور انہی زیادتیوں پر فیصلے ہوتے فیصلے امومن ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک امبار لگا دیا جائے غلے کا گہوں کا شاول کا کوئی اور جن سے تو آپ نے مٹھی بھر جہوں ہاتھ میں لیے اور اس کو دیکھا اور یہ کہ کے پھیک دیا کہ یہ اچھے ہیں بہتر ہیں متوسط ہیں خراب ہیں چاول کو آپ نے لیا اور کہا بہتر ہیں اچھے نہیں ہیں یعنی پورے اس امبار کے ایک ایک دانے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکل اسی طرح قدرت مطلقہ کسی کو ایک مدت معین دنیا میں دے کر دیکھتی ہے کہ اس معین مدت میں اس کا عمل کیا ہے کہ اگر اس کو قیامت تک جینے دوں تو یہی کرتا رہے گا اس لیے فیصلے صادر ہو جاتے ہیں کہ یعنی وقت دے کے دیکھ لیا محلتیں محلتیں دے دیکھ لیا آزمائشوں میں مبتلا کر دیکھ لیا اب محلت جتنی بھی ملے وہی کرے گا وہی کرے گا یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے قیامت محلت کفار فترت غیر شعوری تو اس لیے اب انسان کو پہلی ہدایت یہ کی جاتی ہے قبردار ذرا سوچ سمجھ کے دوستی پیدا کرنا سوچ سمجھ کے دوستی پیدا کرنا محبت دیکھ سمجھ کے ہو اٹنا بیٹنا دیکھ سمجھ کے ہو صحبتیں نہ بگڑیں اگر ادھر جاؤ گے جہاں ملکہ رضالت غیر شعوری طور پر رضائل نفسی کو ظاہر کر رہا ہے تمہارا متاثر ہونا لازم ہے تم اس کو کھیچ نہ سکو گے اپنی طرف ادھر جاؤ گے تو یقیناً فضائل نفسی کا ملکہ غیر شعوری طور پر فضائل کو ظاہر کرے گا اس لیے یقیناً یہ صحبت ممدو ہے وہ مضموم ہے صحبتوں پہ نگرانی کی اور ابھی بحث ہو چکی آیت گزر گئی صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو کونو مع السادقین ابھی بحث ہو گئی معیت سادقین کے ساتھ ہو سچوں کے ساتھ ہو اب اس منزل پر ارشاد ہوتا ہے کہ ایمان والے جو تھے ان کا تو ایمان بڑھ گیا یعنی وحی ملکہ ہے ملکہ ہے ایمان کا ملکہ ہے رسوخ ہے یہ فلسفے کی اسطلح ہے یعنی فضائل میں رسوخ ہے تو آیت نازل ہوئی ظاہر ہے کہ وحی آئی بیکار تو نہیں آئی ہدایت کے لیے آئی کسی نہ کسی مزالے کو روشن کرنے کے لیے آئی تو چونکہ ایمان کا ملکہ ہے یہ ایمان بڑھ گیا اور جہاں نجاست تھی جہاں نجاست تھی جہاں کفر تھا تو وہاں نجاست پہ نجاست بڑھ گئی اس میں ایک ہی لفظ سمجھنے کے قابل ہے آگے بڑھ جائیں گے دیکھئے آیت کی شان یہ ہے اضامہ انزلت سورتن جب سورہ نازل ہوا فَمِنْهُمْ مَنْ يُخُولْ اَيُّكُمْ ذَادَتُوْهَا ذَهِي اِمَانًا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کس کا ایمان بڑھ گیا تم میں سے فَالَّذِينَ آمَنُوا ذَادَتْهُمْ اِمَانًا ایمان والوں کا ایمان بڑھ گیا اب اس کے جواب میں یہ ہونا تھا وَعَمَّا لَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کافر تھے نہیں یہ نہیں ہے بلکہ اس کے جواب میں یہ وَعَمَّا لَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ جن کے دل میں ایمان تھا وہاں تو ایمان بڑھ گیا اور جن کے دل میں بیماری تھی یعنی جب زد پہ گفتگو تھی تو یہ اچھی تھی وَعَمَّا لَّذِينَ كَفَرُوا نہیں وَعَمَّا لَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ تو اس کے معنی یہ کہ کفر کی ایک اور حقیقت کھلی کفر کی ایک اور حقیقت کھلی کہ فقط زبان پہ نہیں رہتا فقط زبان پہ نہیں رہتا یہ دل کی بیماری ہے وَعَمَّا لَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ وَعَمَّا لَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتُمْ ایمانًا وَعَمَّا لَّذِينَ كَفَرُوا نہیں وَعَمَّا لَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ اور وہ لوگ جن کے یہ بلاغت قرآن دیکھئے مسائل کو سمجھانے کی طاقت دیکھئے قرآن اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہاں کفر بڑھ گیا نہیں پھر اور ایک بات یہاں کا جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان بڑھ گیا جن کے دلوں میں بیماری ہے وہاں نجاست بڑھ گئی کفر بڑھنے کی اطلاع نہیں دی اس لیے پتا چلا کہ کافر کے لیے ایک تو خلب کی بیماری ہے دوزرے یہ کہ ملکہ رضائلِ نفسی کا جب اتنا پختہ ہو جاتا ہے تو وہاں نجاست بڑھتی ہے نجاست بڑھتی ہے اور انسانیت کا پہلا تقاضہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھے ظاہر میں بھی پاک رکھے باطن میں بھی پاک رکھے جسم بھی پاک ہو دل بھی پاک ہاتھ موں دھو کر پاک ہو جائے یا آنسوں سے اپنے گناہوں کو دھو کے پاک ہو بہرحال پاک رکھے اپنے آپ کو تو ایسی منزل پر کہا گیا اور جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اتفاق سے سورہ بقرہ میں اسی لفظ کا ذکر آیا ہے اور وہ آپ کو یاد دیں اور وہ یہ ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے اللہ نے ان کے بیماری کو اور زیادہ کر دیا ارے مالک یہ کیسا جبر ہے اول سے ہی بیمار ہے پہلے ہی سے بیمار ہے تو کہتا اللہ نہیں زیادہ کر دیا تو اس کو تو بہانہ ہی چاہیے وہ تو یہ کہے گا کہ خود اس نے زیادہ کر دی ہے بیماری تو اللہ کا بیماری کو زیادہ کرنا ہم بحث کریں گے پہلے مفسرین کو دیکھیں شاہ عبدالقادر مہدس دہلوی نے حاشیہ لکھا کہا فی قلوب اِم مرضون ایک بیماری فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَ دوسری بیماری پہلے بیماری یہ کہ جس دین سے کراہت تھی اسی کو قبول کرنا پڑا شاہ عبدالقادر مہدس دہلوی مگر میں اگر ان کا لفظ استعمال کروں تو اور زیادہ اچھا ہے تاکہ آپ داد دیں اردو عدب میں انہوں نے کہا کہ پہلا آذار یہ بیماری نہیں پہلا آذار یہ کہ وحید دین کو قبول کرنا پڑا جس سے کراہت تھی دوسرا آذار یہ ہوا کہ اللہ نے جہاد کو واجب کر دیا یہ شاہ عبدالقادر مہدس دہلوی قرآن اردو میں تاکہ کمپانی کا اٹھا کے دیکھ لی یہ پہلا آذار یہ کہ کراہت سے دین کو قبول کیا اب یہ کراہت کی معنی اگر ہم کریں تو ذرا سا بار ہوگا ادواز پہ کہ سب کے سب مقالف ہی تھے نا جب کسی کی تلوار چمکنے لگی تو سبوں نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب کراہت سے قبول کیا پہلا آذار دوسرا آذار یہ ہوا کہ جہاد کا حکم آگیا اور ان کو شاعت الخاطر مہدس دہلوی کے الفاظ اور ان کو انہی سے لڑنا پڑا جن سے رشتے ناتے تھے تو بڑا آذار ہے مگر جب ہم اس پر بحث کریں گے فی قلوبہ مرض فضادہم اللہ مرض فضادہم اللہ تو وہاں گفتگو نصو سے معصوم سے کی جائے گی اور معصوم نے فرمایا کہ صحت قلب یقین ہے مرض قلب شک ہے اب یہ علمی گفتگو اب اس کی جو چاہے توجی ہو جائے کراہت سے دین کو قبول کیا یا نہیں کیا برحال آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں مگر اصول معصوم کہی ہے صحت قلب یقین ہے مرض قلب شک فضادہم اللہ ومرض مطلب یہ کہ اختیار الہی تھا کہ شک کو اپنے جبرود سے دور کرتا ہے مگر چونکہ نبی کو بھیج چکا تھا حادی بنا کر اور اس کو دے دی تھی عقل اور چونکہ اس کی عقل نے اپنے اختیار سے نبی کا انکار کر کے شک پیدا کیا تھا اس لئے اس کو گمرائی میں چھوڑ دیا اس لئے شک بڑھ گیا اللہ نے زیادہ کیا کیا یعنی اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا گیا اس کی حالت پر چھوڑ دیا گیا ظاہر ہے مرض بڑھ گیا مرض بڑھ گیا اور کیوں چھوڑا حجت یہی تھی حجت یہی تھی کہ حادی کو بھیجا تم کو عقل دی حجت ظاہر اور حجت باطن دونوں ملے تم نے انکار کیا ہر طرح سے شک کیا یہ کھاتا کیوں ہے یہ پیتا کیوں ہے یہ ایک جگہ کیوں نہیں بیٹھتا اس کے ساتھ باغ کیوں نہیں نازل ہوا اس کے آگے آگے فرشتہ ندا کیوں نہیں کرتا اس کے اوپر قضانے کیوں نہیں نازل ہوئے کہ ہم کو ان قضانوں سے کچھ فائدہ پہنچتا ہر طرح سے شک کیا بلکہ یہاں تک شک کیا کہ ایک ایک سورہ الگ الگ کیوں نازل ہوتا ہے ایک دم کتاب آسمان سے کیوں نہیں آگئی کہ وقت واحد میں ہم سب پڑھ لیتے یہ سارے شکوک قرآن نے بتلائے اور بتلانے کے بعد کہا کہ حضب ضرورت تمہاری ہدایت کے لیے نبی کو ایک وقت دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے اور اس نبی کو بھیجا ہے جس کے لیے یہ اختیار دیا کہ جب تک ہدایت جب تک ہدایت تم سے زبانی ہو سکے اجازت ہے اور جس دن دیکھو کہ اب ہدایت لسانی کام نہیں کرے گی اجازت اجازت تم کو ہم نے ازن دے دیا ہے کہ اب تلوار اٹھاؤ تو نبی کی طاقت کو بھی بتلائے خلق کو بھی بتلائے خلق و قوت کو ایک جگہ کر کے کہا کہ اب تو شک کرنے کا مقام نہیں ہے مگر جو پھر بھی شک کرتے رہے اللہ نے ان کو ان کے شک کی حالت میں چھوڑ دیا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا تو ان کے مرض میں اضافہ کر دی تو ایزی ضرورت میں پھر واپس آ جائیے آئے پر اَيُّكُمْ زَادَتُوا هَذِهِ ایمَانًا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا زَادَتُمْ ایمَانًا وَهُمْ يَسْتَفْشِرُونَ وَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ زَادَتُمْ رِجْسًا اِلَا رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ نجاست پہ نجاست بڑی اور وہ کافر مر گئے اور وہ کافر مر گئے اب گفتگو کفر تک آ گئی کفر تک آ گئی تو چونکہ مَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ کفر آقری نتیجہ ہے نجاست جہاں جمع ہوئی وہاں کفر تھا اور یہاں ایمان تو کفر کے لئے بھی ارشاد ہوا کہ اِنَّ الَّذِينَا کفر بَعْدَا ایمَانِهِمْ وہ لوگ جو ایمان کے بعد کافر اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَا ایمَانِهِمْ وہ لوگ جو کافر ہو گئے ایمان کے بعد اور اُس کے بعد وہ زادت ہم کفر رہاں اور پھر اُن کے کفر میں اضافہ ہو گیا تو ارشاد ہوا لَنْ يُغْبَلْ مِنْ هُمُ الْتَّوْبَةِ اُن سے توبہ قبول نہیں ہوگی اُن سے توبہ قبول نہیں ہوگی کفر زیادتی ہے کفر عدمِ قبولیتِ توبہ ارشاد ہوا اُولَِٰكَ هُمُ الزَّالُونَ یہ زالون ہے کون زالون ہے کافر ہوئے پھر کفر کو بڑھایا پھر توبہ قبول نہیں ہوئی تو اب ہم پناہ مانگتے ہیں کہ پروردگار اس راستے سے بچا اس راستے سے بچا ایک تو مغذوب سے بچا زالین سے بچا زالین کی تعریف یہ کافر ہو کفر زیادہ ہو جائے توبہ قبول نہ ہو اور مغذوب کی تعریف یہ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمْمِدًا اور جو کسی مومن کو عمدًا قتل کرے اشارت ہوا اوہ جہنم میں رہے گا خالدًا فیہا ہمیشہ کے لئے ہمیشہ کے لئے اس کا مقام جہنم اشارت فرمایا کہ غضب اللہ علیہ وَلْلَعْنَهُ وَعَادَّ لَهُ عَذَامَ النَّظِيمَةِ اللہ کا غضب اس پر ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہے اور عذابِ عظیم اس کے لئے ہے یہ مغذوب وہ ذال لئے ہیں بتا دیا کہ غضب کہاں آیا گمراہی کہاں سے پھیلی دونوں آپ کے سامنے انسانوں کی قسمیں اور دونوں ملکات آپ کے سامنے آگئے کہ کون غضبِ الٰہی کو دعوت دے رہا ہے اور کون گمراہی کو اختیار کیے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے یہ منزل اب اور قابلِ ذکر ہو جاتی ہے سورہِ انفال کی دوسری آیت دوسری ہی آیت یہ آٹھ ماں سورہ ہے قرآنِ مجید کا سورہِ توبہ سے پہلے پرشاز ہوتا ہے اِنَّمَ الْمُومِنُونَ اب مومن کی تعریف یہ ہے اِذَا زُکِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلَيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا اور جب اللہ کے آیتوں کی ان پر تلاوت ہوتی ہے ایمان بڑھتا ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور اپنے رب پر ان کو توقل ہے اپنے رب پر ان کو توقل ہے مومن کی تاریخ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے دل ڈرتا ہے اور جب آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو آیت کی تلاوت ایمان میں اضافہ کا باعث قرات کے اعتبار سے حسن سعوت کے اعتبار سے پڑھنے والے کے لفظوں کو ادا کرنے کے اعتبار سے بھی ممکن ہے اگر اس کی زبان وہ ہو اور اگر نہیں تو معانی کے ساتھ مفاہیم کے ساتھ اس کے مطالب کے ساتھ اس کے چھپے ہوئے بتون کے ساتھ اگر آیت سمجھ میں آ جائے زادتم ایمانا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے بعد انسان ایسا محسوس کرتا ہے کہ میں نے راہ معرفت میں کچھ حاصل کیا اب آئیے اس منزل پر ایک مختصر سی بحث اس تمہید کو پوری تقریر کو یہاں تک تمہید سمجھیں اصل میں قصہ یہ ہے کہ ایمان و کفر یہ دو کوئی ابتدائی باتیں نہیں ہیں یہ انتہا کی منزلیں ہیں یہ منزلیں انتہا کی کوئی اور نہ سمجھ ہو تو آغاز ہی کر دے یہ سمجھ کے کہ قرآن نے بھی لفظ ایمان سے آغاز کیا ہے مگر نہیں قرآن خود انتہا ہے نا قرآن خود انتہا ہے عقل کی شعور کی فکر کی سمجھداری کی انتہا ہے ایمان کے ساتھ ہی جو شرط لگا دی اسی سے پتا چلا انتہا ہے غیب پہ ایمان لانے والے غیب پہ ایمان لانے والے غیب پہ ایمان لانے والے کے دل میں شک نہیں ہوتا غیب کے ایمان کے معنی ہی یقین کے ہیں ایمان بالغیب کے معنی ہی یقین کے ہیں تو ایمان و کفر انتہا کی منزل ہیں اور ایسی منزلیں ہیں اگر یہ باتیں آج آپ سمجھ لیں تو ہماری آنے والی بچی ہوئی چار تقریروں میں ہم کو بڑی مدد ملے گی کیونکہ جیسا جیسا خاتمے تک ہم پہنچیں گے ظاہر ہے کہ تھوڑی سی فکر بلند ہوگی تو ایمان اور کفر سے ہم آغاز کر ہی نہیں سکتے تو اب آغاز ہوا انسانی فکر کا بحث اقل اقل یعنی جب درس پہلا شروع ہوگا تو یہ شروع ہوگا اِنَّ فِي ذَلِكَ الْعَيَاتٍ لِقَوْمِ يَاقِلُونَ اس میں آئیتیں ہیں اس قوم کے لئے جو آقل سے کام دے تو اب پہلی منزل پہلا درس زندگی کا ایک حصہ آقل کو سمجھنے میں گزر گیا آقل جب معلوم ہوا کہ آقل کا کام یہ ہے تو اب توحید اب توحید یہ ہماری کتاب ہے یہ ہماری زندگی ہے یہ ہمارے اصول ہیں آقل توحید جب آقل پہ گفتگو ہو چکی توحید پہ گفتگو ہو چکی آقل ہی کے ساتھ علم آقل علم وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ تاقل سے کام نہیں لیتا مگر عالم آقل علم توحید اب توحید کے بعد حجر حجت یعنی اول حجت باطنی بعد میں حجت ظاہری اور اس طرح سے آقل علم توحید حجت حجت ظاہری فرامین کو پہنچا دیں فرامین کو پہنچا دیں اور آقل کو راہ دکلا دیں یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ نیک ہے یہ بد ہے یہ خیر ہے یہ شرح ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ مناسب ہے یہ نامناسب ہے یہ درست ہے یہ نادرست ہے سب کچھ حجت آقل کو بتلا دیں بتلا دیں اور بتلا کر اب کتاب ایمان والکفر کو کھولے اور اس کو حوالے کر دے ولایت کے یہ مندل بہت اہم ہے پھر سو عقل علم توہید حجت کتاب ایمان والکفر مگر ولایت ولایت یعنی بنی الاسلام علاقم اسلام کی ابتداء اسلام کی بنیاد اسلام کے لئے اصاف پانچ چیزیں السلاة والزکاة والصوم والحج والولایہ نماز روضہ حج زکاة ولایت اور ولایت کو آقل میں اس لئے رکھا کہ ولایت کنٹرول کرے کنٹرول کرے کہ نماز اس طرح سے روضہ اس طرح سے حج اس طرح سے زکاة اس طرح اور اگر یہ ہے تو ایمان ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو کفر اگر نہ سمجھ سکیں تو ایک مرتبہ پھر وہ یہ کہ کتاب ایمان والکفر ہمارے اصول میں ہمارے اصول میں ہجت کے نگرانی میں ہے جو ہجت کہے دے ایمان جس کو ہجت کہے دے کفر یعنی اس میں ہم کو اقتیار نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی کو کفر بتلائیں کسی کو ایمان بتلائیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس بڑے احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے ہمارے پاس بڑے احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے ایمان و کفر کی راہوں میں ایمان و کفر کی راہوں میں اتنی آسانی سے گفتگو نہیں ہوتی جس سے محبت ہو جائے وہ مومن جس سے تکلیف پہنچے کافر ایسا نہیں بات یہ ہے تو یہی کہ جس سے محبت ہو جائے مومن جس سے دشمنی ہو جائے وہ کافر وہ صحیح ہے تو یہی مگر وہ تم نہیں ہو وہ ولی ہے جس کی محبت ایمان جس سے دشمنی کفر تو کتاب ایمان و کفر کو محبت والی پہ مناظر کیا اس مقام پر اس مقام پر جس کے دل میں محبت ولی کیا جائے وہاں بنیاد میں اگر وہاں اضافہ ہے اضافہ ہے سہارت کا جس کے دل میں عداوت بیٹھ جائے وہاں نمو ہے کفر کی نجاست پہ نجاست ایک ولی ہے جس سے دوستی لازم ہے یہ باتیں مذہبی انداز میں ہو تو درست اور اگر نہیں کوئی اور غور کرنا چاہے تو ہر شخص ہر شخص اپنے قائد کے لئے یہی الفاظ استعمال کرے گا جو میں کر رہا ہوں وہ سیاسی زندگی ہو یا کوئی معاشرتی زندگی کسی گروہ سے پوچھو کسی جماعت سے پوچھو وہ یہی کہے گا اچھا آپ ان کو نہیں مانتے کافر ہیں آپ ان کو مانتے ہیں چاہے تو آپ مومن آپ مومن یعنی ہر شخص کا دعوی یہ کہ ایمان و کفر کو کسی شخص کی محبت و دشمنی پہ تقریب کرو تو میں رسول سے جا کے کیوں نہ پوچھوں کہ اللہ کے رسول جب آپ حجد بن کے آئے ہیں اور جب آپ عقل کی ہدایت کریں گے اور آپ کفر و ایمان کی کتاب کھلنے والی ہے اب آپ بتلا تو نبی آواز حب علی جریم آن و بغضہ ہو کفر و نیفر